ہائی فرنٹس آپ کا سواگت ہے میں چینل کوکنگ ڈیا میں آج ہم بنائیں گے ثابت مونکی دال وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے اور یہ پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بھی لگتی ہے کھانے میں اور بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ کوئی بھی سب کھا سکتے ہیں اسے یہ کوئی بھی دکت نہیں کرتی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی بھی لگتی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چنل کو سسکرائب کر دیجئے تو ہم نے ایک کپ مونکی دال لی ہے دھیان رکھئے گا کہ یہ والی دال بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اپنے حساب سے لیجئے گا یہ ہم چار سے پانچ لگوں کے لئے لے رہے ہیں تو اسے ہم بھگو کے رکھ دیں گے nombreux اگر آپ صبح بنانا چاہتے تھا تو اسے آب اولائٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیجئے جلی بن جاتی ہے یا پھر صحابتMINکو بنانا چاہتے ہیں تو صبح کو بھگو دیجئے ممارنننا چاہتے ہیں بننا چار سے پانچ کنٹے کی لیے بھگو ہم نے اسے آور نائٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا پہلے رکھیں گے ، پھر اچھے دھولی سے دھولیں ، کرنے کے بعد ہمیں گوکر میں ڈالیں گے پانی ہے دیکھنا پانی ہے کم سے کم ڈھولے کے بعد ایسے کڑی لیٹر پانی ایڈ کرنے کیا دل بہت زیادہ پانی لیتی ہے اور اس میں بہت زیادہ پانی لگتا ہے کیونکہ اس دل کو یہ دل بہت زیادہ فولتی ہے تو ایک چمچ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کا ڈھکن لگا دیں گے ڈھکن لگانے کے بعد میں ہم اسے تین سے چار سیٹی آنے کے بعد اسے ہم پانس سے ساتھ منٹ کے لیے مندی کے حصے پکائیں گے اور تب تک ہماری دال پک رہی ہے تب تک ہم دو پیاز تین ٹماٹر اور دو ہریمیس اور تھوڑا ہرہ دھنیاں لے لیتے ہیں اور انہیں ہم کٹ کر لیں گے تو پیاز کو ہم باری باری کٹ کریں گے اگر آپ پیاز ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ سکیپ کر دیجئے اگر آپ لیسون کھاتے ہیں آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیشٹ بھی اچھا آتا ہے اور جس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں اس سے بھی ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دال بلکل پرفیکٹ بن گل چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کتہ سارا پانی ڈالا تھا اور اس میں اب بلکل بھی پانی نہیں رہا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ایڈ کیجئے اور دال دیکھ سکتے ہیں کتہ ساری بن گئی ہے یہ تو پانی کو اس کو آپ کو کم سے کم ایک کپ دال میں دو لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے اور اب اس میں ہم ایک چمچہ آئل لیں گے تو یہ ہم نے مسٹرڈ آئل لیا ہے آپ جو آئل کھاتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اب اس میں ہم نے دو ثابت ریڈ چیلی ڈال دی ہیں اور دو لونگ اس میں ایڈ کریں گے لونگ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور بہت فائدے مند بھی ہوتی ہیں تو آپ لونگ ضرور ایڈ کیجئے گا ایک چمچ ہم نے اس میں جیرہ ایڈ کرنا ہے جیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہم ایڈ کر کروandersے پیاج جیرے کو بھون لینا ہے aby دکھتے ہیں ہم نے زال ویڈ Big Brown گちょ کو کٹی سوڑے پیاج کٹی پیاج کو ایڈ کرنے کے بعد پیاج کو ہمیں اس میں دو مسئلے کامی کے لئے place پیاج کو ہمیں 1 سے 2ی منٹ کی لئے دکھنا ہے تو پیاج کو ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اس چیز کا ذہان رکھے گا کیونکہ ہم زیادہ براؤن کردیں گے تو اس میں دال براؤن لپنی جوالا دکھنے لگ جاتی ہے تو اس لئے زیادہ براؤنڈ مت کیجئے گا اس میں کھٹے ہی ہریمیشی بھی ایڈ کر دیلی ہے اور دونوں چیزوں کو ایک سے دو میٹ کے لئے اچھے سے پکا لیجئے ہریمیشی پیاج کے ساتھ پکائیے گا تاکہ وہ اچھے سے گل جائیں اور پھر وہ دال میں ڈلنے کے بعد میں وہ پتہ بھی نہیں چاکے لگتی ہے کہ اس میں ہریمیشی ایڈ ہے کیونکہ وہ گل چکی ہوتی ہے اور بچوں کو ہریمیشی پسند نہیں ہوتی ہے تو اس لئے ہریمیشی کو پہلے ہی پیاج کے ساتھ گلا لیجئے وہ مہوں میں بھی نہیں آتی ہیں اور نہ ہی پتہ چلتے کہ اس میں ہریمیشی ایڈ کی ہوئی ہے تو ہم نے دونوں چیزوں کو اچھے سے پکا لیا ہے اب اس میں ہم ٹماٹر کو ایڈ کریں گے کرتے ہوئے ٹماٹر کو پیسٹ بنا لیا تھا اور پیسٹ بنانے کے بعد میں ہمیں ٹماٹر ایڈ کر دیے ہیں اور ٹماٹر کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں ٹماٹر کو اچھے سے پکانا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لئے ہم ٹماٹر کو پکا لیں گے تاکہ ٹماٹر کا جو پانی ہے وہ سارا جھل جائے تو اس کی ٹماٹر کو اچھے سے پکا لیجئے اور پکانے کے بعد میں اسے مسالے ایڈ کرنے ہیں تو آپ کو جو بھی مسالے آپ کو ایڈ کرنے ہیں آپ کر سکتے ہیں ایک چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ نمک پہلے بھی ایڈ کر چکے ہیں تو ایک چمچ ہلڈی پاورٹر ایڈ کریں گے اور ایک چمچ دھنیا پاورٹر ایڈ کریں گے تو آپ اپنے حساب سے اس میں مسالے ایڈ کر لیجئے جو بھی مسالے آپ کو پسند ہیں ایک چمچ لالمی سی ایڈ کی ہے ہم نے اور مسالے اس میں ہم ایڈ نہیں کر رہے ہیں بس آدھی چمچ ہمیں اس میں بھنا ہوا جیرہ ایڈ کرنا ہے اور بھنا ہوئے جیرے ایڈ کرنے کے بعد میں اسے ہم چلا لیں گے تو ہم نے یہ ایکسٹرہ مسالہ کو ایڈ نہیں کیا ہے آپ اس میں اگر آپ ایکسٹرہ مسالہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں پر ہم نے اس میں ایکسٹرہ مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے اور اسے اچھے سے ہم بھول لیں گے مسالوں کو تب تک کہ مسالے آئل نہ چھوڑ دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کو ہم اچھے سے پکا رہے ہیں اور مسالوں کو ہمیں 1 سے 2 منٹ تک اچھے سے پکانا ہے مسالے ہیں میں بہتا تھا آپ صحت مسالے ہیں مسالے ہیں مسالے پک چکے ہیں مسالے انہیں اندہ چکیئے ڈال دل ہماری بوائل ہو چکی ہے ہم نے اس کو دھککن لگا کے ہم نے اسے سائیڈ میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ ہلکی سی تھنڈی ہو جائے اور وہ گیس ہم نے اس لیے دھککن لگا دیا تھا تاکہ جو ہلکی پھلکی جو اس میں گنجا سوپ تو وہ بھی پک جائے تو اس میں ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ دل میں ہمارا پانی اور ریڈ کم ہے تو اس لیے ہم دال میں پانی ایڈ کیا ہے ہم نے ایک کپ تو جتنا آپ کو صحیح لگے آپ پانی اتنا ایڈ کر لیجئے تو پانی ہمارے وائل ہو چکا ہے اچھے سے تو دھیان رکھیں کہ پانی کو اچھے سے وائل کرنے کے بعد ہی آپ کو دال ایڈ کرنی ہے ڈھنڈے پانی میں دال ایڈ نہیں کرنی ہے تو اس میں ہم دال کو ایڈ کر دیں گے تو ساری دال ہم نے اس میں ایڈ کر لی ہے اس میں دال کو مکس کرنا ہے تو ساری دال کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دھیان رکھیں کہ دال میں جو پانی ہم نے ایڈ کما کیا ہے اسے اچھے سے بوائل کر لیجئے کیونکہ اسے اگر ہم بوائل نہیں کریں گے تو پانی اور دال الگ الگ ہو جاتا ہے اور اس میں پانی کا ٹیسٹ الگ آتا ہے تو اس لیے پانی کو اچھے سے پکانے کے بعد ہی اس میں ڈال ایڈ کیجئے گا دال میں معلوم ٹھالی دال اب ہمیں پانی مکس کر دیا گا پانی بھی اٹھ سکتے ہیں پانی سکتے ہیں دال کو ہمیں دال کچھ پرکنے کے لے دال کو دال ہماری پرپیکٹ بن کی ریڈی ہو کیا ہے دال بہتہی تیسٹی بنی ہے بہتہی تیسٹی بھی ہے دھیا ہمیں پانی پاؤڈر بنایاں دھنیا پاؤڈر بنا کر پہلے سے رکھ رکھا ہے اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے تو آپ کمینٹس میں لکھے بتا سکتے ہیں تو ہم نے اس کا دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا ہے اور یہ دھنیا پاؤڈر بہت آسانی سے بن جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو آپ کو دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریز دھنیا آپ اس میں ایڈ کر لیجی تو ہم نے اس سے اچھے سی مسالک دھنیا پاؤڈر کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد میں اسے آپ سرف کیجئے اگر آپ اسے دال کے ساتھ روٹی کے ساتھ پناٹھے کے ساتھ سرف کیجئے چاول کے ساتھ بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں تو آپ اسے چاول کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دال بن کے ٹیٹی ہو چکی ہے ہمیں اسے سرف کریں گے اور آپ کو ہماری بیڈی پسند آتی ہے تو ضرور جہدے سے زیادہ سیر کیجئے گا اور کمیٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے تو سبسکرائب ویڈیو کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو چینل کو ہمیں سبسکرائب جرور کیجئے گا اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے تو پلیس سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو ہم نے دیکھ سکتے ہیں ہمارے دال بن کے ٹیٹی ہو چکی ہے اور آپ کو ہماری بیڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگتی ہیں اور کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں کہ آپ کو آگے کونسی ویڈیو شاہیے